السلام علیکم دوستو میں بزنس گیان اپ کے ساتھ آیا ہوں آپ کا جو ہے پاس پریزنٹر پیرزاد عبدالسامت اور ہمارے ساتھ مقصود بھی بیٹے میں آپ نے جیسے تھمنیل پر دیکھا سٹاک مارکٹ بگنرز کے لیے کیا ہوتی ہے پیسہ کیسے کمائے جائے سٹاک مارکٹ سے بھائی میں آج آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی سمپل جس کو سٹاک ایکشنج کی بالکل بھی نالج نہیں ہے بالکل بگنر ہے اور وہ چاہتا کہ اپنا پیسہ سٹاک مارکٹ میں لگا ہے تو وہ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتا ہے اس کے لیے بہت آسان زبان میں میں سٹارٹ کر رہا ہوں گا اس چیز کو بسیکلی ہم جب سٹارٹنگ میں سنتے ہیں تو ہمیں ایک تیرہ سال کا بچہ یاد آتا ہے وارن بفٹ جو کہ جب بچوں کی کھیلنے کھودنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت وہ بیننس شیٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سٹاک ایکشنج میں اسی وقت سے انویسمنٹ کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے اور آج جنیا اس کو وارن بفٹ کہتی ہے اچھا اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان میں سٹاک ایکشنج کے بارے میں لوگوں کو نولیج ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نولیج نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے اور لوگ کافی سکیم ہیں فروڈ ہیں جس کی ویسے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آج کا میں آپ کو بتاؤں دو سے تین پرشنٹ ہرڈلی اور انڈیا میں چار پرشنٹ زیادہ ہے زیادہ اگر ایسے کو دیکھو تو یہ پچاس فیصد انویسٹ کر رہا ہے اچھا جی پہلے انویسمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انویسمنٹ ہوتا کیا ہے انویسمنٹ کیا ہوتی ہے فکس ڈیپوزٹ میں بھی لوگ کرتے ہیں بینکنگ ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ مارکٹ ہے ریل اسٹیٹ ہے گولڈ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ریڈن آپ کو پانچ چھ سات پرشنٹ سے زیادہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ انویسمنٹ کی دو اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ڈائرک انویسمنٹ اور انڈائرک انویسمنٹ اگر آپ وہ چیتے ہیں سٹوک ایکشنج کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ ٹپ پہ کام نہیں کرتے ہیں ٹپ کیونکہ ہوتل میں ملتی ہے بھائی ٹپ میں اور اگر آپ نے جو انا آواز پہ کام کیا آپ مل جائیں گے جو ٹپ پہ اور آواز پہ کام کرتے ہیں ڈیلر بروکر وہی پیسہ کماتے ہیں انویسٹر نہیں کماتا ایم سوری ٹوسے کیونکہ انویسٹر کیا کرتا ہے ڈیلر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا کمیشن رکھتا ہے دو ٹکا تین ٹکا تین پرشنٹ چار پرشنٹ اس کے چکر میں آپ سے انویسمنٹ کراتا ہے اور آپ کو ٹپ دیتا ہے اور آپ کا کام ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میوچول فنڈ کی اگر آپ کو سٹوک کی نولیج نہیں میوچول فنڈ کے پاس چلے جائے آپ کو بارہ سے پندرہ پرشنٹ مل جائے گا اور اس وقت سب سے زیادہ ریٹن پندرہ سے لے کے ایٹین پرسنٹ ایٹین سے لے کے تھرٹی فائی پرسنٹ تک جو سب سے زیادہ پیسہ آپ کا ڈبل ہو رہا سٹوک مارکٹ میں ہو رہا لیکن اگر آپ نے آواز پہ کام کیا تو آپ مر جائیں گے ٹھیک ہے آواز پہ آپ کو بلکل بھی کام نہیں کرنا اچھا جی اب پاکستانی وارن بفٹ صاحب کون کون ہے عریف عبیب صاحب ہیں جانگر صدیقی صاحب ہیں اکیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں اور منافر ایبراہیم صاحب ہیں اس کے لئے اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ نے نام سنے ہوں گے جیسے کہ ٹاپ لائن سیگریٹیز کے صحیحل صاحب ہیں وہ کس طریقے سے آئی بے گریجویٹ تھے ان کا مینڈروی سن رہا تھا اور کس طرح سے وہ انہوں نے اپنا بروکریش ہاؤس کولا اور آج وہ کس طرح سکسٹ ہو کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ سارے جتنے بھی سکسٹ